ایک میڈیا پر ایک اس وقت کیمپین چلائی گئی ہے جس سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان پاکستان پہنچ کے خلاف ہیں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایکچولی وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے بیچ رابطہ ہوا تھا صدر صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ کیونکہ سپریم کمانڈر ہیں وہ جانا چاہتے ہیں نماز جنازہ میں وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں آپ رک جائیں شہباد شریف صاحب پہلے جائیں گے ایک میڈیا پر ایک اس وقت کیمپین چلائی گئی ہے اور وہ کیمپین یہ ہے جس سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان پاکستان پہنچ کے خلاف ہیں اور انہوں نے شہدہ کے حوالے سے جو ٹویٹس کیے یہ الزام لگایا جارہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی ایک ملی بھگت تھی پھر یہ بھی کہا جارہا ہے کہ صدر مملکت نماز جنازہ میں جانا چاہتے تھے لیکن وہ شہدہ کے رییکشن کی وجہ سے ان سے کہا گیا کہ ورسا کے رییکشن کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ نہ آئیں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایکچولی وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے بیچ رابطہ ہوا تھا صدر صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ کیونکہ سپریم کمانڈر ہیں وہ جانا چاہتے ہیں نماز جنازہ میں وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں آپ رک جائیں شہباز شریف صاحب پہلے جائیں گے پھر اس کے بعد ایک منظم کیمپین چھوٹے چھوٹے چند سو فالورز والے اکاؤنٹ ان سے کچھ ٹویٹس کروائے گئے کچھ کومنٹس کروائے گئے اور اس کو بڑے بڑے انکرز جن کی فالوینگ ملینز میں ہے ان سے ری ٹویٹ کروائے گیا اور پھر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ سب کچھ تحریک انصاف کر رہی ہے اور ایک باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو پاکستان فوج کے مقابلے میں لاکر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے